السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موفید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی اخلاق تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے بزارش کرتا ہوں کیا ہمارے چینل پر اگر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ویڈیو کو دبا دیں تاکہ ہماری پھر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹ کریں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں اسلامی اخلاق کی جانب سے اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم کہتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو خیریت سے رکھے آپ کو صحت عطا فرمائے آپ لوگوں کو خوبصورتی عطا فرمائے اور جو لوگ اپنے چہرے کی خوبصورتی کی وجہ سے پریشان ہیں جن لوگ کے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں داگ دھبے ہیں سیائیاں ہیں جھریاں ہیں اور کسی بھی طرح کے نشانات ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور بہت سے طریقے بھی استعمال کرتے ہیں بہت سے کریموں کا استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ خرچہ کرتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا چہرہ صاف ہو جائے ان کے چہرے سے ہر طرح کی سیائیاں یا داگ دھبے ختم ہو جائیں تو آج میں ان کے لیے ایک بہت ہی سپیشل ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں قرآن پاک کا آج میں ایک عمل لے کر حاضر ہوا ہوں اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں جو لوگ یہ عمل کر لیتے ہیں انشاءاللہ ان کا چہرہ صاف ہو جائے گا ان کے چہرے میں ایسے چمک پیدا ہو جائے گی کہ وہ خود بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور ان کے گھر والے بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے ناظرین اس عمل میں بہت ہی طاقت ہے قرآن پاک کا یہ عمل ہے انشاءاللہ اگر آپ کر لیتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ آپ کا چہرہ کیسے بدل جائے گا ناظرین ہمارے معاشرے میں ایسا کون ہے جس کو گورا رنگ پسند نہیں ہے کیا مرد کیا عورت ہر کوئی گورا ہونا چاہتا ہے لیکن کچھ لوگ بازاری کری میں استعمال کر کے اپنا چہرہ خوبصورت بنانے کی بجائے اور بھی زیادہ بھیانک بنا لیتے ہیں کیونکہ ہر ایک کی اسکن الگ ہوتی ہے اس لئے ہر ایک کے لئے ایک ہی فارمولا کام نہیں کرتا اس لئے ہمیشہ کوئی بھی چیز چہرے پر لگانے سے پہلے کسی ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیا کریں تاکہ بعد میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آج ہم آپ کی خدمت میں اسی کے حوالے سے ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ لوگ کریموں کو چھوڑ کر جتنی بھی بازاری پروڈکٹ ہیں ان سب کو چھوڑ کر آج کا یہ عمل کر لیں اور پیسے بچا کر اپنے چہرے کی رونک کو بڑھائیں اور چہرے میں چمک پیدا کریں انشاءاللہ پھر دیکھیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہا جاتا ہے کہ اصل انڈیا کے لوگوں کا رنگ گہ ہوا ہے لیکن انڈیا میں گورا دکھائی دینے کا ایک جنون ہے اور رنگ گورا کرنے اور اسکن کو گلو کرنے کے لئے بہت سی کریموں اور پارمولوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ جتنا زیادہ ہو سکے گورا بنا جائے ان میں عورتیں تو شامل ہی ہیں لیکن عورتوں کے ساتھ ساتھ مرد بھی بہت زیادہ کریموں کا استعمال کرنے لگے ہیں ایک ہی گھر میں چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک رات کو سوتے وقت کریم لگا کر سونے کا رچھان بڑھتا جا رہا ہے ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جائے گی آپ کی سکن پر جھریاں آتی جائیں گی چاہے آپ کتنا ہی خیال کیوں نہ رکھیں اس بات پر چڑچڑے پن کا اظہار بلکل بھی مت کریں اور نہ ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اس بات کی پروہ کریں کہ آپ کی سکن آپ کی عمر سے جادہ تیجے سے عمر صدقی حاصل کرنے لگ گئی تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ جوانی میں ہی بوڑے نظر آنا شروع ہو جائیں گے اگر جوانی میں ہی بوڑے نظر آنا شروع ہو جائیں گے تو اس سے بہت سی پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں اپنے رشتے کے حوالے سے اپنی نوکری کے حوالے سے اور بھی کسی معاملے میں بہت سی پریشانیوں کا سامنا ہو سکتا ہے تو اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کریموں کا استعمال کم کر دیں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو اللہ پاک کے کلام میں جو شفا رکھی ہے آپ اس سے اپنے چہرے کی رونک اور اپنے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھائیں پھر دیکھیں آپ کو کسی قسم کی کریم لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا چہرہ خود ہی گلو ہونا شروع ہو جائے گا اور چہرے پر چمک پیدا ہونا شروع ہو جائے گی ناظرین آپ اپنی خوراک کا خیال رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسرسائز لازمی کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے میں چمک پیدا ہو گلو پیدا ہو تو اس کے لئے ایکسرسائز لازمی کریں آپ میں سے جو لوگ کمپیوٹر سے یا موبائل سے چھپکے رہتے ہیں انہیں مقصود قسم کی ایکسرسائز ضرور کرنی چاہیے تاکہ اس تناو کو دور کر سکیں جو ہر وقت کے بیٹھے رہنے سے تاری ہو جاتا ہے اس کی سستی ختم ہو سکے اگر ایسا ہوگا تو پھر ہی آپ ایکٹیو نظر آئیں گے آپ کے چہرے پر رونک نظر آئے گی اور آپ بہت زیادہ خود کو پرسکون محسوس کریں گے ناظرین لاکھوں کروڑ روپیہ صرف اور صرف کاسمیٹک پر خرچ کیا جاتا ہے عورتیں تو عورتیں مرد بھی بننے سورنے میں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے نظر آتے ہیں جس کسی کو بھی دیکھا ایک ہی جنون میں مبتلہ نظر آیا ہے کہ کسی طرح رنگ گورا ہو جائے چہرے پر جمک پیدا ہو جائے چہرے پر رونک آ جائے تو آج میں آپ کو ایک ایسا ہی عمل بتانے جا رہا ہوں اگر آپ لوگ کر لیتے ہیں ناظرین کرنا یا نہ کرنا وہ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے اگر یہی عمل آپ کو پیسے لے کر بتایا جاتا تو میں امید کرتا ہوں اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پیسے دینے کے بعد یہ عمل ضرور کر لیتے لیکن ہم لوگ آپ کو فری میں چیزیں بتاتے ہیں وزائف بتاتے ہیں عمال بتاتے ہیں اور بھی اسی طرح کی فری میں ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں اس لئے شاید آپ قدر نہیں کرتے اور ان کو اپنی زندگی میں لے کر نہیں آتے اگر آپ ان کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ایک گلاس پانی لینا ہے یا آدھا گلاس لے لیں جتنا آپ آسانی کے ساتھ پی سکتے ہیں ایک گلاس تو ہر کوئی پی ہی سکتا ہے ایک گلاس آپ نے پانی لے کر اس پانی پر آپ نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورہ مبارک ہے اور سورہ مبارک ہی النور کے نام سے ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ قرآن پاک کی سورہ النور کی آیت نمبر پینتیس ہے اس کو آپ نے اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اکیس بار پڑھنے کے بعد آپ نے اس ایک گلاس پانی پر فوق مار دینی ہے اس پر دم کر دینا ہے اور اس پانی کو آپ نے پی لینا ہے یہ عمل آپ روز کریں کسی بھی وقت کر لیں صبح کے وقت کر لیں شام کے وقت کر لیں دوپیر کے وقت کر لیں یہ عمل کریں اور روزانہ یہ پانی استعمال کریں پھر دیکھ لیں دو دن بعد اپنے چہرے کو خود ہی دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے بہت ہی پیارا عمل ہے بہت ہی آزمودہ عمل ہے انشاءاللہ آپ کا چہرہ صاف ہو جائے گا چہرے سے داگ دبے ختم ہو جائیں گے اس عمل کو خود بھی کریں اور ان دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں جو اپنے چہرے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں اپنے چہرے کے داگ دبوں کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور ان کو بھی فائدہ ہوگا ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ کو ملتی رہے اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا